بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انجینئر محمد علی مرزا پاکستان میں ایک سکولر ہے اور پورے سوشل میڈیا پر پاکستان میں اگر مذہبی پوائنٹ او بیو سے سب سے زیادہ کسی کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں تو شاید ان کی دیکھی جاتی ہیں اور وہ پاکستان کے بڑے پیمانے پر جتنے لیڈنگ علماء اکرام ہے ان کے ساتھ اگر ان کی ریٹنگ کا کرے تو شاید سب سے زیادہ ریٹنگ ان کی آتی ہے انجینئر محمد علی مرزا نے حالیہ اپنا جو موقف دیا خاص طور پر اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان کے حالے سے نواز شریف کے حوالے سے تو اس اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے جو موقف تھا اس میں انہوں نے کافی کھل کر باتیں کی یعنی انہوں نے جو خاص طور پر باتیں کی انہوں نے کہہ اسٹابلشمنٹ کا رول ہی نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بقاعدہ نام لیا کہ بائشنگریٹ کا اگر ایک آرمی چیف آفیسر اسے حاصل میں مداخلت کرے ان کا کوئی کام ہی نہیں بنتا انہوں نے کہا کہ اب غداری کا فتوہ اسٹابلشمنٹ کے حاصل نکل چکا ہے اب عمران خان کے پاس آ چکا ہے اور عمران خان فیصلہ کریں گے کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے انہوں نے کھل کر اسٹابلشمنٹ کے خلاف اتنی تنقید کی انہوں نے کہا کہ اب سارے کور کمانڈر خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اگر عوام کو کہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے توبہ کریں تو شاید عوام مانے گی اس کے علاوہ نہیں مان سکتے اسٹابلشمنٹ کو کوئی چانس نہیں دینا کیونکہ یہ اگر دوبارہ ابر کر آئے ان کو صرف آخری دھکا لگنے والا اور یہ اس کے بعد شاید ختم ہو جائے لیکن جب یہ دوبارہ اگر ابر کر آئے آپ نے ان کو موقع دیا تو یہ عوام پر حملہ آور ہوں گے اب اس سے ملتے جلدی انہوں نے بہت ساری اور باتیں کی عمران خان پر بھی انہوں نے تنقید کی نواز شریف پر بھی کی اور ججز پر انہوں نے کل کر کہا کہ اتنے لکھوں کی پینچن لیتے ہیں کیسوں کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے اب یہ ساری باتیں انہوں نے کہی اب جو معاملہ سامنے آئے وہ بڑا خطرناک ہے ان پر توہین مذہب کا ایک پرچہ درج ہوا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ 295C دفعات لگائی جائے یعنی جو بدترین توہین مذہب کی آپ دفعات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے 295C اب اس صورتحال میں آپ حیران ہوں گے کہ ان کو جو ابھارنے والے ہیں جنہوں نے کیا یہ نہ جانے کون ہے جنہوں نے آگر کہا جی میں کیس درج کر رہا ہوں انہوں نے جب اپنی سیاسی طور پر جو حالات چل رہے ہیں اس میں جب اپنا پوائنٹ آویو دیا تو اچانک ان کے خلاف ایک کیس درج ہو جاتا ہے اور کیس بڑا خطرناک ہے پیرفزل قادری آپ جانتے ہیں تحریکہ لبائی کے ساتھ تھے انہوں نے جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا کے خلاف سب سے پہلا فتوہ جاری کیا تھا یعنی وہ فتوہ جاری کیا اور انہوں نے کہا تھا بغاوت کے لیے انہوں نے جو بات کی وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب اس صورتحال میں اس وقت پھر اوریا مقبول جان نے کہا کہ ایک خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا یعنی ایک شخص کا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے کمر باجوا کے حوالے سے پھر باجوا صاحب نے ان کو بلایا اور کمر جعوید باجوا نے اس وقت اوریا مقبول جان سے باتشید کی وہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے لیکن اب معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ پیر افضل قادری کہتے ہیں کہ اس شخص کو کوئی قتل کر دیں مار دیں کوئی اٹھ جائے کوئی غازی بن جائے اس کا صفایہ کر دیں اور یہ اتنا شخص مشکوک ہے پیر افضل قادری کہ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ جس شخص نے فوج کے اندر ساری باتیں آپ الگ کر دیں لیکن آپ کسی کو یہ دروازہ اگر کھول دیں کہ بھئی اٹھے اور آپ کسی آرمی چیف کے خلاف یا کسی وزیر آزم کے خلاف اس کو مارنے کے حکمات دے دیں یہ وہ خطرناک دروازہ ہے کہ آپ اگر اس کو کھول دیں گے تو اس کے بعد بچے کا کوئی بھی نہیں لیکن حیران کن طور پر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اتنا بڑا اقدام کرنے کے باوجود بھی آج یہ شخص نہ تو جیل میں ہے اور نائی کو معاملہ اور لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ آخر کیا ہے کیونکہ انہوں نے اب دوبارہ کہا ہے کہ انجینئر کو کوئی مار دے اور مارنے والے کو پانچ لاکھ ملے گا فلانہ ملے گا یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنا ایک سیاسی موقف دیا ہے تو بھی اس کا فتوہ کھل کر سامنے آیا ہے اور پھر اس نے کہا جی فلانے کو مار دے یہ وہ مار دے دیکھئے انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سارے اختلاف آتا ہے آپ کو بھی ہوں گے ہم سب کو ہوں گے لیکن کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ فلانے کو اٹھ کے مار دے اس طرح تو پاکستان میں جتنے مقاطب فکر ہے وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے بیچے نمازیں نہیں پڑتے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ایک دوسرے کے خلاف چاہے یہ تو بہت غلط بات ہے یہ تو آپ وہ دروازہ کھولنے جا رہے ہیں کہ جس میں نہ آپ بچ پائیں گے نہ دوسرے بچ پائیں گے ہونا یہ چاہیے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو بھی یہ بات چاہیے کہ دیکھیں امریکہ کے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے زاکر نویک نے ڈیبیٹ کی دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ کے جو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک حال میں یہ کسی جگہ پر اورگنائز کروالے وہاں پر عوام بھی آئے سیکیورٹی کے لوگ بھی آئے سیکیورٹی دیں اور پراپلی وہاں پر بیٹھ کر ایک مناظرہ ہو جائے جن کے ساتھ بھی ہیں کیونکہ اس وقت سارے مقاتبیں فکر آپ کے خلاف ہیں اور وہ آپ کے خلاف ویڈیو چڑھاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا ہے کہ بھئی میں یہاں سے ویڈیو چڑھاتا ہوں اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ جواب دے دیں آپ سٹسوائی کر دیں اپنی عوام کو اگر عوام مجھے سن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میں ان کو جواب دے رہا ہوں میں ساتھ حوالے دیتا ہوں قرآن کے عادیث کے یہ وہ جب میں حوالے دیتا ہوں تو آپ یہ اپنی عوام کو حوالے دے دیں تو اس کے بعد آپ کو ذوت نہیں پیش آئے گی لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی بات چیت ہو اختلاف ہو وہ علمی میدان میں ہو یعنی آپ ڈیبیڈ کر لیں کسی کو کہلے کے لیے من کے کوئی نہیں بھی آتا تو یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ قانون ہاتھ میں لیں اور آپ کہا جی میں نے فلانے کو مار دینا آپ یہ دیکھیں کہ خاتم رزوی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہم سب کو بھی ہے عوام ان کے ساتھ ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں یہی پیر افضل قادری تھے جنہوں نے اٹھ کر کہا کہ ساد رزوی ایک نشائی ہے اور اس کا باپ اس سے بڑا تنگ تھا اس کو کوئی دین کا علم نہیں ہے یہ فلانہ یہ وہ ہے اور آپ دیکھیں تحریک کے لبائک والے ان کو ڈسون کرتے ہیں آپ ساد رزوی سے ہزار اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے یا وہ مطلب بلکل یہ ایک نشائی ہے یا فلانہ جو اس طرح ہی انہوں نے باتیں کی تھی آپ دیکھیں وہ تقریر کرتے ہیں ان کی باتچیت میں ان کو پتا ہے کیا بات کرنی حالیہ انہوں نے ایک سٹانس لیا انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا ہے کہ تحریک ہے لبائک اور وہ کافی سارے اختلافات ہیں اختلافات رہتے ہیں سارے دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹھ کر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ فلانے کو مار ہو یا ان کے خلاف اور وہ بھی تب جو وہ اپنے ایک سیاسی موقف اٹھ کر دیں ایسی تو باقی سار میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کو اگر اختلاف ہے انجینئر محمد علی مرزا یا دوسروں کو بھی بلکل باقیوں کا اختلاف جائز ہے کہ بھئی آپ ایک میدان میں ہیں ان سے ڈیبیٹ کر لیں اور یہ ہونا چاہیے اور ایک عمل بلکل صاحب سترہ ہونا چاہیے دنیا بر میں ڈیبیٹ ہوتی ہیں امریکی پریزیرن کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ان کی جان کو خطر ہے ان پر پہلے بھی کتنی دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے یعنی وہ بچ چکے اس پر کئی دفعہ تو ان پر چاکو سے حملہ ہوئے ایک دفعہ گن لے کر ایک شخص آگیا لیکن اس صورتحال میں ان کی جان کو خطر ہے لیکن آپ یہ دروازہ کھوڑ رہے ہیں کہ ان کو کوئی مار دے اچانک سے ٹین شروع ہو جاتے ہیں کون ابزل قادری کو پیچھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اب تک آپ دیکھئے اتنی مڑی سٹیٹمنٹ دینے کے باوجود وہ کیسے بچے خادم نزمی نے ان کے مقابلے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ تو کبھی نہیں دی لیکن آپ دیکھ لیں ان پر اور تحریک اللہ بیگ پر ظلم کتنا ہوا یعنی صحیح معنی میں ہوا ہے ان پر ظلم اور وہ کہتے رہے ہیں لیکن وہ بھی اوریجنل نام نہیں لیتے لیکن اس صورتحال کے اندر جو فسیلٹیز افضل قادری کو ملی ہیں وہ سادری زوی کو تو نہیں ملی وہ کسی بھی وجہ سے خادم نزمی کو تو کبھی فسیلٹیز نہیں ملی لیکن یہ شخص انجوئے کرتے ہیں اور وہ بعد میں کہتے ہیں یعنی یہ پاکستان میں ٹرنڈ ختم ہونا چاہیے کہ آپ کا مخالف جو بھی آپ اس کو مارنے کے فتوے چاری کر دیں علمی میدان میں آپ مقابلہ کریں اور باچت کریں کہ یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے یہ اصل میں قرآن اور حدیث ہے اس کی دلیل ہے ہم نے اس کو ریجنٹ کرتے ہیں اور یہ ہونا بھی ہے یہ چاہیے یوٹیوب آج کل بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا ہے آپ ایک بات کریں گے اور جس کی بات میں وزن ہوگا لوگ اس کی جانب چلے جائیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس وقت یہ بات کہنا کہ اچانک سے وہ اپنا ایک سیاسی موقف دیں اور اس کے بعد ان کے خلاف یہ سالہ کچھ شروع ہو جائے یہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ باکستان کے اندر نہ سمجھ آنے والی بات ہے اور آپ اسے وہ دروازہ کھوڑ رہے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف لوگ جائیں گے اور اس کو عدالت کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ اصل میں اس طرح ہے کہ ایف آیا درج ہونی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کو قیادر کسی پر بھی اٹھ کر توہین مذہب کا الزام لگا دے اور اس کی جان پر کوئی بھی اٹھ کر اس کو کل کو کچھ مار دے تو آپ بتائیے کہ زمان کس کے اوپر جائے گا اور پیر افضل قادری کے بارے میں جو چیزیں جتنی مشکوک ہیں آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں